یہ ہم نے اور قدروں سے سنانی ہے بہت دوبترس کے دستوروں سارے کی حضرت حسن بصری رحم اللہ کے سامنے جب اس شخص کا ذکر کیا گیا جو سب سے آخر میں دو زخص سے نکلے گا حضرت حسن بصری کے سامنے جب اس شخص کا ذکر کیا گیا جو سب سے آخر میں دو زخص سے نکلے گا جس کا نام حناند ہوگا اس کو ایک ہزار سال عذاب ہوا ہوگا وہ یا حنان یا مرنان پکارتے ہوئے دو زخص سے باہر آئے گا یہاں تھانی کی تجربہ کیا گا تو اس کا ہاتھ سن کر رو پڑے اور فرمانے لگے کاش حناند مہیں ہوتا کہ دو زخص سے نکال آتے جاؤں گا یہ ایک ہزار سے کاش کہ میں ہوتا میں ہی ہوتا یہ دو زخص سے نکالا تو جائے گا لوگوں کو آپ کی اس قول پر تاجب ہوا آپ نے فرمایا تم پر افسوس کے بات نہیں سمجھتے وہ ایک نے ایک دن عذاب سے نکل کو آیا میں کہتا ہوں کہ خوف اور ڈر کا یہ سارا معاملہ ایک سوری باغ سے لڑتا ہے وہ ہی ایک نکتہ ہے جو پشتوں کو توڑ دیتا ہے کمر توڑ دیتا ہے اور چہروں کو سر کر دیتا ہے جس کے تصور سے جگہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور رونے والوں کے آنکھیں خون کے آسو برساتے ہیں وہ نکتہ یہ ہے کہ معرفتِ الٰہی کا چھن جانا ہے یہی وہ اثر بات ہے جس کا خوف اللہ سے دنے والوں کو ہوتا ہے مہت سے نہیں ڈرد ہے وہ اس سے ڈرد ہے کہ جو معرفتِ اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے وہ ہماری کسی بے عذبی کو اچھن نہ جانا ہے وہ نکتہ یہ ہے کہ معرفتِ الٰہی کا چھن جانا ہے یہی وہ اثر ہے جس کا خوف اللہ سے درنے والوں کو ہوتا رہتا ہے آج اللہ نے ہم کوئی مان دیا ہے معرفت دیا ہے کسی بے عذبی کی میرا پچھن نہ جانا ہے اس سے اڑھو دیا ہے وہ ہم واقعات ہیں حضرت مارکہ کوئی کی واقعات ہیں مہارکہ انتہا کو واقعات ہیں حضرت مدیل کے واقعات ہیں وہ نکتہ یہ ہے کہ معرفتِ الٰہی کا چھن جانا ہے یہی وہ اثر بات ہے جس کا خوف درنے والوں کو ہوتا رہتا ہے جو معرفت نہیں ہے اللہ تعالی نے وہ چھن جانا ہے بڑی جس پر بہت ہے اور جس پر رونے والوں کے آنکھ ہیں ہر وقت آرسو برسات ہی رہتی ہیں بات بزرگوں کا قول ہے غم دین ترقے ہوتے ہیں یہ اتھارمی کتاب ہے بہت اہم کتاب ہے بات بزرگوں کا قول ہے غم دین ترقے ہوتے ہیں طاعت اور نیکی کا غم یہ ساج و قبول نہ ہو نیکی کا تہتبیر ہوتے ہیں غم دین ترقے ہوتے ہیں غم دین ترقے ہوتے ہیں غم دین ترقے ہوتے ہیں دعات اور نیکی کا غم میں نے یہ ہی کہا ہے کہ شاید وہ قبول نہ ہو ہوتے ہیں انہیں خود حضرت کو دیکھا منصر ہوتے ہوئے شوالیں بہت شپاتے تھے اپنے حال کو بہت شپاتے تھے نہیں کبھی لگ بھی جائے جا ہی ہمارے گھر تھے حضرت بارشاہ صلح 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 وہ چھوٹا تھا دیکھا کہ سرس دیم میں انہوں رہا ہے بارشاہ انہوں نے کہا بعد بزرگوں کا قول ہے غم تین ترقے ہوتے ہیں دعات اور نیکی غم کہ شاید وہ قبول نہ ہو قبول کر لے تو سمجھیں کہ ہم بھی مخلص ہیں یہ پیش دلوں جا کے ہم نے نظر آنے ہیں ہمارے بزرگوں کا وہاں ممرقہ روتی رہتے تھے باگہ وہی روتی رہتے تھے ہم بعد بزرگوں کا قول ہے کہ غم تین ترقے ہوتے ہیں دعات اور نیکی غم کہ شاید وہ قبول نہ ہو یہ سب ہی کے لئے یہ چیزوں کو پڑھنا بھی سب کے لئے ہیں تب ہی مدرگوں کے ہمارے کتابیں ہیں ان کی اقوال ہیں ان کی اشادات ہیں حالت 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 کہ اپنے حال کو زیادہ ذائع نہیں فرماتے ہیں ہمارے کے لئے ہیں یہ کبھی کبھی ذائع ہے گناہ اور معصیہ کا غم پہنے کیا ہے طاعت اور نیکی کا غم کہ شاید وہ قبول نہ ہو قبول کرنے تو سمجھیں کہ ہم بھی مخلص ہیں کہ یہ پیش دل ہو جا کے ہم نے نظر آنے اور گناہ اور معصیہ کا غم کہ شاید اس کی بخشت نہ ہو تو زاہد باتیں ہیں یہ چھوڑ ہے پورا برثانوی جدا ہے دستوروں سالے کہ وہ نام ہمارا لے کے لئے شاید اس کی بخشت نہ ہو اور مارک پر کا غم کیونکہ وہ وہ کسی بچ ہی نہ جائے ہیں بہت میں نے واقعہ سنا ہے پورا واقعہ جانے ہیں یہ ایک چھڑیا فاکتہ ہے بہت شاہد سالہ ساتھ تو ایک درخ پر اومیٹ تھی اور شاہد تھے ان کو دیکھ کر چھڑا دیتی بہت میں سنا ہے تو کسی عارف سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ کسی وجہ سے تمہاری معرفت چھڑ گئی ہے اور وہ اس شکر میں تم کو چھڑاتی ہیں کہ معرفت میں چھڑ گئی ہے کوئی بید بھی کیا انہوں نے بہت 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 محنی بہت بہت غم در حقیقت ایک ہی ہے اور وہ سلمِ معرفت کا غم ہے ہم آج آقابی کے سیرت دیکھیں ہم تم بہت کہتے ہیں بعضوں کہتے ہیں کہاں سے بیان کیا ہم نے کہاں دیکھو ہماری بودھروں کی تحصیلی پاتھ امیروں روایات ہوگا رہا ہے حضرت محمد قاسدہ کے معاقہ کوئی کی پڑھا مد پڑھا پڑھا کبھی جیسے بخاری کا حجہ دیکھتے ہو کبھی اس کا حضر بھی دیکھتے ہو وہ بھی دیکھیں گی وہ بھی بخاری مسلمی کی شرح ہے ہمیں روایت ہماری بودھروں کی سیرت سیرت صرف میں آرہی ایک آر برس شاید میں آرہی ایک آر برس شاید کتاب اللہ سنت الرسول اللہ سیرت صرف اس کو لوڑی چھوڑ دیا ہے اس پر بہت آخر میں جو دیتے تھے امیروں روایت سنانا شکر دیتے تھے کہتے تھے ان لوگ زیادہ اچھا نہیں نہیں کیونکہ امیروں روایت پڑھو اپنے مدرگوں کے واقعات کو پڑھو مدرگوں کی سیرت کو پیش شیئرہ دیتے ہیں میں آرہی ایک آرہی ایک آر برس شاید اس کام کی بنیان تین چیزوں پر ہیں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ بس نہیں ہے سیرت اس سلام جب تست سیرت اس سلام ملاوے نہیں کتاب اللہ وسلم رسول اللہ سمجھ بھی نہیں سکتے یہ حضرت کی بات خاص بات ہے پوئی بنیان نہیں چھوڑ ہے اس کا یہی کہتے لے امولینوں سے خاص طور سے اس پر بھی محنت کرو تست سمجھ میں آئے گی سیرت کیا تھی مارے بزرگردان کس پائے گئے تھے نام لے کے کہتے تھے مارے کوئی مارے یاکوب صاحب مولانا محمد صاحب ان تینوں کے لئے جزرہ تہیرہی تھا بیان قرآنوں کے لئے لے کے بیٹھے تھے لیکن اس میں ضروری واقعات آتے تھے یہ حضرت کی میں آرہی کار برشے شاید اس کام کی بیانت تین چیزوں پر ہم نے وہ دیکھیں ایک آدھو یاد ہے سب دیکھیں ہم مدینوں سے کہتا ہے تو یہ بھی یاد نہیں ہوا اب تک میں آرہی کار برشے شاید کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت صرف سنیں گے تب تو رہے گا بجتے ہی نہیں چاہ جانے ہی لو مجلیس میں مجھے سترہ سار میں رہا کمی چیز لگا نہ ہوا ہوگا مجلیس کے ہمیں یہ بتاتا ہوں پیچھے میں بیٹھتا تھا پانچ میرے سکتے پھر دیر ہوگئی تم کہا تھے دنیا آوے نہ آوے کبھی کبھی کسی کو پوچھے بھی نہیں تم کہا تھے مرے گا حضرت گھر میں کی تبیہ کچھ خراب تھی گھر میں کیا مطلب ان کی لڑکی گھر میں کی تبیہ کچھ خراب تھی اس وقت سے دیر ہو گئی کہا وہ تو میری بیٹھی ہے تم اس کی خدمت کرو گے مجھے خوشی ہوگی مگر مجھے تمہارا علمی نقصان گوارا نہیں ہے تم کو مجھے پہلے آنا چاہیے تھا پانچ میرے کی دیر پر پہتے ہیں یہ بھی لفظ مجھے یاد ہے وہ تو میری بیٹھی ہے تم اس کی خدمت کرو گے تم مجھے خوشی ہوگی مگر میں تمہارا علمی نقصان نہیں چاہتا تم کو پہلے آنا چاہیے تھا یہ پانچ میرے کی دیر پر یہ بات گئی کھولے دل پینے کو اور لگتے جگر کھانے کو یہ غزہ ملتی ہے جانتے ہیں دیوانے کو کتن مشاکت تو بردار کرتا ہے تب ہی کوئی چیز آتے ہیں ہم سب لوگوں کو دین کی طلب اللہ کے محبت کی طلب یہ پہلا فرمات ہے یا زندگی دیکھیں کہ بہت بہت جوان چلے جاتے ہیں تندرس چلے جاتے ہیں آن کے آن دروی نہیں کہ آپ ایک مہینہ دو مہینہ سا میں نے بیس سر پڑھ رہے ہیں تو مرے جب ہو ابھی کیا ہو کچھ نہیں جانتا یہی کتنا ہوں پھر ستنا دوتا ہوں بعد بودرگوں کا قول ہے یہ مجھے بہت اچھی دستورو ساری گیل بودرگوں کا ہم نے جبا کیا ہے میرا کہا کہ تسلوب کی جو تھیی چیزیں تھی سب کائمہ ہے کیا نہیں کون پڑھتا ہے موضوعوں کے قول ہے غم تین طرح کا ہوتا ہے تعاعت اور نیکی کا غم کہ شاد و قبول نہ ہو گناہ و معصیر کا غم کہ شاد و اس کی بخشیس نہ ہو کہنا ہم دے جاوے مطلب تعاعت کا چاہ غم نہیں غم ہے کہ معلوم تعاعت قبول ہونا ان کے مرضی ہی بتا دے ہوا ہے اور محارفات کا غم کہ وہ کسی وچھین نہ جائے محارفات کا غم ایک منعر کے لئے وہ مبادر بھول جاتا ہے وہ بہت واقعہ ہے لیکن بھول گیا میں محارفات کا غم سر بہت سناتے ہیں کہ افشار سے دیکھا کہ کوئی چیز چلیا ہے جو کی طرح روک کر کے مول لے تو اپنے شیخ شاہ کہا کہ ہم دیکھتا ہم کی ایک چلیا ہے فاقتا وہ ہم کو دیکھتے ہیں کہا اے وہ جو تم نے بیادنی کیا تھا محارفات تمہاری چھین گئی وہ چلیا کے شاہ میں آگے تو وہ چھنا دیوں مہت سنا کہیں مردوئی آگیا مارا محارفات کا غم کہ وہ چھنے جائے بعد اہل اخلاص نے کہا ہے کہ غم در حقیقت ایک ہی ہے اب وہ سلو محارفات کا غم سلو محارفات کسی بہت بہت کانے نہیں تھے میں تو بہت سیرت دیکھتا ہوں مل سال کوئی کہتا ہے کہ ہم بیان کیا مرے دیکھو مہا قاسد حافظرم تلالہ کہ سیرت بھی ہے مہا گنگوئی کہ یہ ہمارے مشاہد ہیں کہ سیرت پر ہوں جیسے مطارہ کرتے ہوں ہاشیت سے اس کا بھی مطارہ ہمیں روی روائے آت کا بھی مطارہ کرو میں کہا ملو کیا مشکل ہے بلکہ دیوان میں میں نے کہا اس کا بھی مطارہ آپ نے کیا کیجئے جو اپنے اکابیر یہی کیا اکابیر ہیں ان کی سیرت کیا تھی انہوں نے کتاب سنت تو کیسے عمل کے یہ بھی تو دیکھو کل یہ کہا یہ کہا اقوال سے نکلو عمال میں آؤ بلکہ احوال میں آؤ اقوال سے نکلو کب تا رہو گا اقوال کے پیچھے اقوال سے عمال میں آؤ اب عمال سے احوال میں آؤ حضرت حاجی صاحب کے ہاں جو مانگنگوہی گئے تھے کتب لگتا تھے راسول علماء سمجھے جاتے ہیں مانگنگوہی وہ بھی انہوں نے گئے کہا میں حضرت حاجی صاحب کے ہاں ان کے عمل کو ایسے نہیں آجاتا ان کے علم کو ایسے جاتا ہوں خم کے ادریاں درور راہے بوا خم کے ادریاں درور راہے بوا پیشے ہو جائے ہوں ہاں بعدوں نے ہاں سلام دست شہر ہے یاد آئے ہیں کہ میں پڑھا ہوگا ہے اس کیسے کوئی یاد نہیں ہوتا ہے خم کے ادریاں درور co جس گھرے کا راستہ دریاں سے جنرل کا راستہ کھا ہے دریاں سے آرہا پانی ہر بتاتا ہے خم کے ادریاں درور راہے بوا پیشے ہو جائے ہوں نہاں بعدوں نے ہاں جس گھرے کا راستہ سمندر سے ہو جائے اس کے سامنے دریاں ہو جائے چاہشے تھے سمندر سے پیلا ہوا خم خم نے کہا خم کے ادریاں درور راہے بوا بیٹھتے تھے شروع کچھ نہیں سوچتا ہے ناستہ کے آج میں یہ بیان کرنا ہے وہ تیزی سے ناستہ کرتے تھے اور اخیر تقریری اسی پر حجر پفالی گئے تھے ناستہ آپ لوگ ساتھ کر رہے تھے اور ناستہ میں جلدی کیا اور جاتی کہا کہ جس طریقے سے علماء باطن نے کام کیا ہے علماء ظاہر نے دیومن کا ذکر سے دیومن نہیں کا ذکر تھا اس وقت دیومن آنے جانے کا ذکر تھا ناستہ کر رہے تھے دیومن کا ایسا نقشہ ہے کہ جس طرح علماء باطن نے کام کیا ہے ان سے کم علماء ظاہر نے کام نہیں کیا ہے اگر انہوں نے حال کی احفادت کیا ہے تو ہمارے علماء نے کال اور آمال کی احفادت کیا ہے اگر انہوں نے حال کیا ہے تم کو پتہ بھی نہیں جلتا ہے کھانا کیسے کھائے یا نمال کیا ہے صدہ بھی تم نہیں کر سکتے تھے اگر علماء کام نہیں کیا ہے یہ کام صوفیاء نے نہیں کیا یہ علماء نے کیا ہے یہاں کی تقریریہ ہے تھا اسی پر حجر پفالی گئے تھے علماء کے حجر دیومن کا ذکر تھے دیومنی کا ذکر تھے سب سے بڑا گام سلبے معرفت کیا گام ہے معرفت چھین نہ جائے بہت سی باتیں یا نہیں سکتے ہیں بیانی کے سکتے ہیں وہ سلبے معرفت اللہ محفوظ رکھے سلبے معرفت سے معفوظ رکھے سب کو ٹھیک ہے کچھ نہیں جائے لیکن معرفت ختم ہو گئی اب کیا کروں گے وہ سلبے معرفت سب سے بڑا غم سلبے معرفت تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑی طلب وجودِ معرفت جب سلبے معرفت جتا ہے تو اس کو ہاتھیں جانا ہوتا ہی ضروری بھی دھوا ہے یہ ضروری چیزیں ہاتھیں کرو اور ہاتھیں کو اس کو باقی رکھنے کی بھی کوشش کرو ہم کی اجدریہ ضرورہ ہے بہت بیشے ہو جائے بہت ہے باقیہ سلبے جتنے قلب ہے دنیا کے جتنے ہی ضرورہ سلبے اللہ ہی معرفت نہیں تم کیا رہا جاؤ گے من عرف نفس و عرف رب بنیادی مسئلہ جو اپنے نفس کو پہچھا لے گا جلت کے ساتھ تو اللہ کو پہچھا لے گا اجد کے ساتھ من عرف نفس و عرف رب من عرف رب من عرف رب بن قدر دے عرف رب بن عز دے من عرف رب بن علم عرف رب بن علم لکھتے ہی چلے جاتے ہیں یہ حدیث ہی کون پڑھتا ہے وہ سلبے بار باقی ہر غم اس سے غم کم ہے کیونکہ وہ کسی وقت ختم ہو جاتا ہے لیکن سلبے معرفت کا غم کب ہی دور نہیں ہو سکتا ہے سلبے معرفت کوئی دولت چلے یمین سکتی ہی نہیں تھی لیکن معرفت کے اپنے حفاظت کرو اللہ نے تم کو دین دیا ہے وہ کہا شکر ادا کرو کہ اللہ ہم کو آپ نے مومین بنا میں لکھا ہے ہر دو تازم کے ہی لکھا ہے اس کا بھی شکر ادا کرو کہ اللہ ہم کو آپ نے ایمان کی دولت سے نمادہ ہمیں یوسیب نے اس بات سے یہ بات پہنکی ہے کہ ایک دفعہ حضرت سفیاد سوری کے پاتھ تشریف لے گئے یوسیب نے اس بات فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ہم سفیاد سوری سارے رات روتے رہے ہیں سفیاد سوری کہتے کہ تو بہت آتا ہے علماء دہی میں سے بھی ہیں بڑے آدمی ہیں علماء مہین ہیں بڑے آدمی میں نے دویا کیا آپ نے اپنے گناہ آپ اپنے گناہوں سے رو رہے تھے رات میں روتے رہے آپ تو حضرت سفیاد نے ایک دن کا اٹھایا اور فرمایا گناہ تو اللہ کے ساتھ نے اس سے بھی کم ہی سے رکھتا ہے کہ نہیں گناہ ہو مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ دولت اسلام نہ چھین لے مجھے تو ہمارے بڑے آدمی ہیں بڑے آدمی ہیں بڑے آدمی ہیں بہت دستوروں سارے گیر سب کتابوں کو مجموعہ حیاتوں پر ساتھ ہیں ہے کی نہیں کون پڑھتا ہے مجھے ہم جیسے نالائکوں کو جو منصوب ہوتا 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 ہے لے کے پڑھتے لوگ اللہ تعالیٰ مجموعہ ہے تو سناؤں تا سب لو رولے لے گئے اب مجلد میں یہ بہت سنا دیتا ماشاو ساللہ حضرت ضرور العالمی کا واقعہ مجلد اسی میں سنا دیتا ہے رولا دیتا ہے سب کو مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ دولت اسلام نہ چھین لے ہم احسان کرنے والے حق سبحانہ تعالیٰ سے انتظا کرتے ہیں ہم احسان کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انتظا کرتے ہیں وہ ہمیں کسی مسئیمت میں مبتلا نہ کرے اور اپنے فضل سے ہم پر اپنے نعمتوں کی تکمیل کرے اور ملت اسلام پر ہمیں موت نصیب فرمائے وہ ارحم الراشمین ہے دیتا ہے بہت نسیتی نسیت ہے دستورالسانی کی سب کا مجموعہ ہم نے جمع کر دیا کوئی کچھ نہ سمجھنا پڑھ کے سنان جی ایک سپا ہر سپا مشاہدہ ایک درس اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائیں اس قدمتوں کو قبول فرمائیں اور جو مصیبتیں آ رہی ہیں اللہ ان مصیبتوں سے ہم سب کو نجات دے سب سے بہت مصیبت چوئے خاتمہ ایمان پر بہت ہو بہت فتنے ہیں اللہ منہ اعوذ بک میں نے فتن ماں واہ ربناوں ماں بطن میں نے یوم ایسو میں لیتی سو میں ساتھ ایسو حضرت ہمانے بہت فرمائیں فتنوں سے ایک مرد پرہ مانگ لیا کرو سب سے کر دے فتنوں سے پرہ مانگو اللہ منہ اعوذ بک رات پر ادھے ہی کوٹھیں میں فتنے پہنچ جائیں گے گھروں میں پہنچ جائیں گے دروازوں سے نہیں اللہ منہ اعوذ بک فرماتے تھے ایک مرد پرہ فتنے پرہ مانگ لیا کرو اللہ منہ اعوذ بک مر الفتن ماں واہر بنا وماں بطن امین یوم ایسو امین لیتی سو امین ساتی سو امین صاحب ایسو صاحب ایسو برہ ساتھی سے بھی پرہ اس کے فتنے سے برہ ساتھی بھی فتنے میں ڈالتا ہے برہ ساتھیوں سے بھی بچو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے گزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تحفیت ہے اس کو دیکھنے کی تحفیت ہے ان کو بھی مطالعہ میں لکھنا چاہیے ان کو بھی مطالعہ میں لکھنا چاہیے کوئی بائد ہوئے قدر سبیر پہو حالانکہ بہت مجھے گیا لیکن اسی ہی مقتصر کر کے حضرت پیش کرتے رہتے تھے چیز وہی رہتی تھی لیکن تھوڑا سا آسان کر کے پیش کرتے تھے پوری مجید چیز ہی وہ جیوہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بذرگوں میں طریق پر رہنے کی چلنے کی توفی مرمات پر اور ان کی برکت سے ایمان پر خاتم عطا فرمائے بڑے فتنے اللہ منی اعوذ بکر من الفتن ما غوہر منہ مومبتن و من یومی سو من لیلتی سو من ساتی سو من سوائبی سو ایک وقت تو فتنے پناہ مانگ جا کرو بہت برمات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مجلسوں کی باتوں پر بھی عمل کی مجھ کو بھی توفیر دے میرے آر و آیال کو بھی ساری امت کو اللہ تعالیٰ صحیح دے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و قرب سے آفیت دانے اتا فرمائے دینی علمی قلبی ہر عدوا سے آفیت اتا فرمائے اسلام اسلام پر قاہم و دائم رکھیں ایمان پر قاہم و دائم رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بذرگوں کو طریقے سمجھنے کی اس پر چلنے کی توفیر محمد فرمائے اکابر و سلف میں آر اینکار برسے شاہد اس کام کی بنیان تین چیزوں پر ہے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف بہت حضرت تعالیٰ شیخ قوام دین میں گوئے شیخ قوام دین میں آر اینکار برسے شاہد کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف ربنا اعتقبل منا انکان تصمیر علیم برحمتک یا ارحم الراہمین برحمت سیدن نبی کریم صلی اللہ و تعالیٰ